بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیلی کازمی آج میرے ساتھ سلمان احمد موجود ہے آپ جانتے ہیں بڑا نام ہے تحریک انصاف میں امریکہ میں اس وقت موجود ہیں ان سے بہت سے معاملات ڈسکس کرنے سوالات رکھنے لیکن جلدی سے میں آپ کو کچھ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ابھی جو تحریک انصاف کا اتجاج ہوا امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے دروازے پر ہزاروں لوگ موجود تھے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور سپریم کورٹ کا بھی ایک لائیو اجلاس عباد فاروق انلنا پھول اور شباز شیف کی واپسی ہے امریکہ سے کے ڈیل تیع ہو چکی ہے سپریم کورٹ کی جو لائیو ٹراسمیشن چل رہی ہے عوام کے لئے ایک تفریح کھیل بنا ہوئے کچھ بیچنے کو رہا نہیں ہر ڈراما ہر فلم فلاپ ہو چکی ہے یہ پہلی کس تھی یہ بھی جلدی آپ کو اختتام نظر آئے گا سائفر تو آپ کو پتا ہے جیسے آیا ایک سکرپٹ تھا اسی طرح یہ بھی ایک سکرپٹ ہے لیکن عوام کو فائدہ ہے پندرہ ججز سپریم کورٹ میں موجود ہیں ہر جج کے پیچھے وردی میں ایک بندہ کھڑا ہے اس کا کام ہے کرسی کو آگے کرنا اور پیچھے کرنا اور جج کا کام مقدمے کی تاریخ دینا تنہائیں مل رہی ہیں ستر ہزار پر مہینہ کے حساب سے اور کیسے سے دوا پچپن ہزار مقدمات کا فیصلہ چھوڑیں انصاف دینا چھوڑیں اب یہ اپس میں اختلاف ہی ختم کرنے تو بہت بڑی بات ہے سردار تارک محسود اور ریاض الحسن میں دیکھ رہا تھا ان کو سوال ایک پوچھا کہ انہوں نے کوئی اعتراض تو نہیں تو انہوں نے جواب میں کہا absolutely not لگتا ہے امران خان کی پرانی تقریش ہے سنتے رہتے ہیں live live کھیلنے سے انہیں فرصت ملے تو میاں آباد فاروق کے جنازے میں آپ کو پتا ہے ہوم ڈیپارٹمنٹ کی اجازت تو ملی لیکن بڑی مشکل سے ملی ایک باپ کو اپنے بیٹے کے جنازے پر کہ دشمن کے بچوں کو پڑھاتے رہے اپنے بچوں کے ساتھ کیا حال ہو رہے کلبوشن جادب کو vip سہولیات دے کے اس کے خاندان سے ملوایا گیا ابھی نندن آپ کو پتا ہے حملہ کر گیا اسے پروٹوکول میں رخصت کیا اپنے نوجوان بوڑے اور خواتین ان بچوں سے بھی نہیں ملنے دے رہے حامد میر کے وہ مجھے الفاظ یاد ہے کہ فیرون اور نمرود کا دور ہم بھول جائیں گے تو زل شاہ آپ کو پتا ہے عشر شریف اب فاروق عباد کا بیٹا شہریار افریدی کے بہن بھائی لگتا ہے عدالتیں شاید جاگ جائیں جس طرح عمران ریاض کی گھر پر افتاریوں میں لوگ آتے تھے بعد میں ایک صحافی نے نکلا عباد فاروق کے گھر بھی تنبو کناتے لگیں لیکن رونے کے لیے بندہ کوئی نہیں کیونکہ رونے دیا نہیں جاتا ملٹری کورٹس میں کیس چل رہا اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے جب تک فیصلہ نہیں آتا سیویلین کو سیویلین کی تحویل میں رکھیں گے لیکن بارحال یہ ایکٹ کال ادم ہوگا تو ان سزاؤں پر جو عمل درامت کر رہی ہے کون اس کا ذمہ دار ہوگا اور یاد رکھیں آرے فلوی دستخط کہہ چکا کہ میں نے نہیں کیے یہ تو اب بارحال پاکستانیوں کی اوقات بن چکی ہے جیجز کا ماضی دیکھے تو منیق افطر صاحب کے جو دادا تھے وہ قائد عظم کے ساتھی تھے اور قاضی فائز صاحب کے دادا بھی لیکن بعد میں قاضی فائز صاحب کے والد دادا جو تھے وہ ایوب خان کے ساتھ بھی رہے یہ بھی تاریخ ہے یاد رکھیں سے بھی عدالتیں جو فیصلے دے رہی ہیں پرویز علیہ کو کہہ رہی ہیں کہ فیملی سے ملاقات کا مناسب آرڈر یہی ہے کہ جیل کو بھی اپنی فیملی سمجھے اور جج کہہ رہے تھے وہ جو بڑے دلیر ہے دلاور نہیں اب شہیوازشی صاحب کی بھی واپسی بھی ہے طویل دورہ ختم ہوگے اپنے وطن لندن سے پاکستان آ چکے ہیں نوازشی صاحب کی 21 اکتوبر کی جو واپسی کی تیاریاں ہیں اور جسٹس فائز صاحب کو بڑا انتظار تھا بارال نون لی کا اجلاس ہے تمام امنیز موجود ہیں پانچ پانچ سو لوگ لانے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف شہر گرین سگنل ملے ہیں خان صاحب کے کیسز ہیں سائفر کا معاملہ ہے اب انٹرسپٹ کی بہت بڑی سٹوری آئی ہے امریکہ میں تحریک انصاف کا اتجاج ہے پاکستانی مذہبی رہے نماؤں جو ہر بات میں امریکہ کی سازش چھونتے تھے اب جب سازش و مداخلت مل بھی گئی پھر بھی ستو پی کے سر ہو گئی میرے ساتھ سلمان احمد موجود ہے بہت زیادہ لمبی بات نہیں کرتا سلمان بھئی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا حکیمتی وقت دیا تحریک انصاف کا بہت بڑا پروٹیسٹ آپ لوگوں نے ارگنائز کروایا آج اور یہ بالکل وائٹ آؤس کے دروازے پر تھا لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا پڑے گا جی شکریہ سبھی دیکھیں ہم جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ایک کروڑ ہیں پوری دنیا کے اندر اور ساڑھے پانچ لاکھ ہیں پاکستانی امریکنز تو بچینی سے ہم دیکھتے ہیں ابھی جس طرح آپ نے یہ ساری گنوائی آج کی جو خبریں کہ بچینی سے پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملک جو وزیراعظم امران خان کے دور میں چھ فیصد مشت پہ گروہ کر رہا تھا ڈالر جو تھا وہ ایک سو ستر روپے کا ڈالر مل جاتا تھا ایک عزت اور وقار تھا ملک کا صرف سترہ مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں اور پھر یہ سازش کے اندر جو جنرل باجوا کی سازش تھی جو سائفر میں یہ امریکہ کا ہی پبلکیشن کہ کس طرح یہ سازش ہوئی اور خان صاحب کو ٹاپل کیا گیا اور سترہ مہینے کے اندر یہ یاد رکھیں کہ اس سترہ مہینے میں پپٹس تو سامنے کٹ پتلیا تو تھی لیکن مارشل لوہ تھا اور مارشل لوہ ہے اور اس مارشل لوہ میں پاکستان دلدل میں گرہ ہے اور ہماری معیشت ختم ہو گئی ہے ہمارے جو سب سے کہتے ہیں مقبول ترین سیاستدان اور پاکستان کا ہیرو اٹک جیل کے اندر پانچ اگستے بند ہیں ان کو اتنی عذیت میں رکھا ہوا ہے ابھی آپ نے کہا کہ کل پشن یادف کی تو ماں سے بھی ملوا دیتے ہیں وہ بہنوں سے بھی بات کروا دیتے ہیں لیکن پاکستانیوں کو یہ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چونٹیاں ہیں رینگتی ہوئی چونٹیاں ہیں کہ ان کو ڈرا دو دھمکا دو ان پر تشدد کرو اور یہ چپ ہو جائیں گے تو اس مطلب پس منظر کے اندر کل ہم نے یہ اتجاج کیا پورے امریکہ سے لوگ آئے بہت بھرپورت ہماری جو جو ہماری تقریریں تھیں جس کے اندر ہم نے صدر بائیڈن کو کہا کہ یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یاد رکھیں کہ ہم ووٹ دیتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں ہم بالکل خوش نہیں ہیں صدر بائیڈن کی ایڈمیسٹریشن سے اور ہمارا ووٹ جو آنے لگا ہے سینٹ اور پریزیڈنشل الیکشن کا امریکہ میں وہ ریپبلکنز کو جائے گا اس کے علاوہ ہم نے جو مطالبہ تھا وہ تھا عمران خان ایک انسنٹ ایک فارمر پرائم نیسٹر ہے ان کو رہا کیا جائے جتنے بھی ہزاروں قیدی ہیں پاکستان کے اندر خواتین نوجوان ان کو رہا کیا جائے عمران ریاض خان کو رہا کیا جائے عرشد شریف شہید کے جو قاتل ہیں ان کو پتا اس پہ جی ای ٹی ہم بنانا چاہتے ہیں کہ یہ کس کے حکم پہ یہ سب کچھ ہوا اور یہ ہم سب ہی آگے چلتے جائیں گے اور بولتے جائیں گے ہم چھپ نہیں ہوں گے اچھا سلمان بھئی آپ نے ووٹر کا ذکر کیا مغربی معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ ووٹر کی بڑی اہمیت ہے پاکستان بریانی تو ہے نہیں کہ آپ نے بریانی کھلانی ہے یہاں تو شہور کا معاملہ ہے تو اگر امریکی اتنا بڑا ووٹ بینک لوز نہیں کر سکتے آپ کے جو لوکل سپیشلی ریپسنٹ ایڈیم ہیں آپ نے عمران خان کی بہت سی جو میں نے دیکھا تھا زوم میٹنگ بھی کروائیں کانگریسمنٹ سے بہت سارے کانگریسمنٹ سے ان سے بات چیت کروائی تو اس کا کچھ نتیجہ نکلا کچھ ایسا ایمپیکٹ بنا وہاں پہ جی سبھی بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں کہ پاکستان میں تو ہے نا کہ ایک آرمی چیف جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے وہ سب کے اوپر وہ میڈیا بھی اس پر سلوٹ کرتا ہے اس کو الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ججز بھی کھڑے ہو جاتے ہیں پولس بھی کھڑی ہو جاتی ہے یہاں ایسا نہیں ہے یہاں آپ کے نا ملٹپل پاور سینٹرز ہیں جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سینٹ اور یہ جو کانگریس ہے یہاں کی میڈیا جس طرح آپ نے دیکھا انٹرسیپٹ نے دو سٹوری جو ہے وہ ابھی جو ان کا انکشاف کیا ہے کہ ان پہ کوئی کوئی آرڈر نہیں ہے کہ بائیڈن نے یہ کہہ دیا تو بس چپ ہو جاؤ تو یہاں نا دیکھیں کام بڑا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بہت بڑا ملک ہے اور پانچ کے قریب پاور سینٹرز ہیں تو فرق دیکھیں میکسین ووٹرز تھی ان کی میں نے ان کی درخواست پہ خان صاحب سے زوم میٹنگ کروائی تھی جب ان کو پتہ لگا کہ پاکستان میں حالات جو ہیں اور خاص کر کے خان صاحب جب اوہا ہوئے نو مئی کو جس کو ہمارے جو عمر اطلاع بندیال جو چیف جسٹس تھے سابق انہوں نے کہا کہ یہ غیر کنونی غیر آئینی ہے تو پھر میکسین نے ستر اور کانگریسمنٹ کو کٹھا کر کے خط لکھا سیکرٹری بلنکن کو کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں تو وہی چیز آگے ہم لے کے جا رہے ہیں لیکن جس طرح آج آپ نے انٹرسیپٹ کی سٹوری کا بتایا ہے کہ ہمارے تو اپنے لوگ ہی بکے ہوئے ہیں میں معافی سے کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ تو دیکھیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے امریکہ نے یہی چیز جو پاکستان پر ہوا ہے نا سن تریپل میں ایران میں کیا جو پرائیب زیسٹر مصدق تھے ٹھیک ہے انہوں نے کوشش کی کہ جو کیوبا کا لیڈر تھا نا فیڈل کاسٹ اس پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے بیس سال جو ہے ادھر افغانستان میں نیٹو کی فورسز نے اوکیپائے کیا ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا کو دہشت گرد کرا دیا امریکہ نہیں دیا لیکن وہ تکڑے قوم تھی چاروں جو تھے وہ کھڑے ہو گئے اور امریکہ کو باہر نکالا تو پاکستانی قوم چھتر سال سے کس کے پاور میں ہے کون ہے جو پاکستان کو بیج دیتا ہے میں تو یہ سوال پوچھتا ہوں بلکل اچھا سلمان بھئی یہاں پہ قوم کی آپ نے بات کی آج دیکھیں وہ آباد فاروق صاحب کا چھوٹا بچہ جس کا آپ کو پتا ہے فرینڈ ہے اس وقت ساری دنیا کو پتا ہے آج ان کی تنبو کناتے لگی ہوئی ہیں یقین کرے لوگ اتنے خوف میں ہیں کہ ان کے گھر افسوس کرنے بھی نہیں آرہے مطلب یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اپنی تاریخ میں اس طرح ہوتے ہوئے سبھی میں دیکھیں بہت تکلیف دے یہ وقت ہے ساٹھ فیصد پاکستان کی جو آبادی ہے نا وہ تیس سال کے اور تیس سال سے کم کے وہ لوگ ہیں نوجوان نسل یہ جو ابھی آپ نے بتایا وہ میں نے تصویر دیکھی ان کے بچے کی کہ یہ مستقبل ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے کہ وہ بیٹا جو ہے وہ بفات دیتا ہے باپ کو اس کو جنازے پہ نہیں آنے دے رہے اور جو دبھائی ہے وہ جو ارتجاہ کر رہا ہے فیرونوں کو اور نمرودوں کو ارتجاہ کر رہا ہے کہ میرے بھائی کے جنازے پہ میرے باپ کو آنے دو تو یہ میں ہمیں شرم سے مر جانا چاہیے یہ یہ جو ہے نا اگر عوام کھڑی نہیں ہوتی اپنا خوف کا بدھ توڑنا پڑے گا دیکھیں میں آپ کو ساتھ سے بتا رہوں سبھی میری بہن کی گھر میں میری بہنوئی کے گھر میں نامعلوم افراد آگئے صبح کے دو بجے توڑ دیا گھر کو تشدد کیا دھمکی مجھے دی بلیک میل مجھے کیا کہ ہم مار دیں گے اگر تم نے عمران صاحب کا ساتھ نہ چھوڑا اگر تم نے اپنے ٹویٹر پاسورڈ نہ دیا میں نے کہا جی پلکل آپ جو مرضی کریں عمران صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور یہ جو ہم آواز ہماری بند کرانا چاہتے ہیں نا یہ آواز اور زیادہ بڑھے گی بلکل صحیح اور ویسے بھی دیکھیں مغربی مالک میں آپ رہ رہے ہیں آپ کھڑے ہو کے بائیڈن پر تنقید کر رہے ہیں آپ جس پر مرضی تنقید کر رہے ہیں ان معاشروں میں ہم کتنا انہیں برا سمجھتے ہیں پاکستان میں ہر سازش ہر مداخلت کا ہم سرہ ڈھونٹے تھے امریکہ میں آج جب سب کچھ ہمارے سامنے آ گیا ہمارے مذہبی رہنماں بھی بیٹھے ہوئے ہیں سیاسی رہنماں بھی بیٹھے ہوئے ہیں مجال ہے کوئی بندہ بولے آج تو امریکہ بتا رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن سے رہنماوں سے اور یہ انٹرفیرنس ہے فوراں انٹرفیرنس ہے کسی ملک میں وہاں پہ پاکستانی سفیر میرا نہیں خیال ایسا کر سکتا ہے سبھی آپ دیکھو کہ جب یہ نو گیارہ کے ثانیہ ہوا تو امریکہ نے وہی دباؤ جو پاکستان پر ڈالا تھا وہ انڈیا پہ بھی ڈالا کہ ہمیں اڈے دو ہمیں ڈرون فلائٹ انہوں نے کہا جی بلکل نہیں آزاد ملک جو ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے فیصلے کرتے ہیں اور پالیسی بناتے ہیں ہم تو بیچ جاتے ہیں ہم تو سجدے میں گر جاتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ جو خان صاحب گئے تھے یکرین جو یہ سائفر میں نکل کے آیا یہ کسی میں گئے تھے وہ اس لیے گئے تھے آج یکرین کہہ رہا ہوں موسکو جب گئے تھے یہ پریزیڈنٹ پوٹین کو ملے وہ تیل اور گندم سستہ تیل اور سستہ گندم کے لیے اپنے ملک کے لیے گئے تھے اور اکیلا فیصلہ نہیں تھا ساروں کا فیصلہ تھا لیکن کیونکہ امریکہ سے تڑی آئی جنرل باجوہ سجدے میں گر گیا اور ایک سٹنگ پرائم منسٹر جس کو ایک ٹوئنٹی سیکنڈ گریٹ کا جو ہے آمی چیف وہ ان کی کمر میں چھوڑا گھومتا ہے اور کہتا ہے جی کہ ہاں ہم بالکل قصوروار دیتے ہیں اس کو ریشیا کو کہ جو یہ انہوں نے یوکرین پہ جو یہ اٹیک کیا ہے ملا آپ اپنے پرائم منسٹر کے خلاف جا کے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو ڈالر ملیں گے کیونکہ آپ کو پاکستان کو کوئی خیال نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈالر ملے اور جس طرح چہتر سال سے پاکستان چلا ہے آپ نے امریکہ کی جنگ میں حصہ لیا سیونٹی نائن میں جب سوویٹس کے خلاف تھا آپ نے وار و ٹیرر میں امریکہ کی جنگ میں لیا اور اپنے ملک کا بیڑا گھر کر دیا اسی ہزار لوگ شہید ہوئے پاکستانی وار و ٹیرر میں کتنے عربوں کھربوں روپے کا نقصان ہوا آپ پھر وہی کر رہے ہیں پلکل اچھا اس میں سلمان بھائی وہاں مغرب میں آپ کو پتا ہے بڑی ازادی ہے لیکن یہ ایک دوغلا میار امریکہ کا ہے ایک طرف یکرین میں وہ ڈیموکرسی رسٹور کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف پاکستان میں جہاں ڈیموکرسی کی ضرورت ہے سب سے زیادہ دنیا میں شاید ایٹمی طاقت ہے وہاں پہ ڈیموکرسی ڈیریل کر رہے ہیں وہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں الیکشن آپ ملتوی کر دیں جو میٹنگز ہو رہی ہیں اب جو انٹرسپٹ کی سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ انہیں چونکہ یکرین میں آپ کو پتا ہے مدد کرنی ہے تو ظاہر عمران خان تو نیوٹرل رہی تھا وہ تو نہیں مدد کرتا تو اب اس لیے الیکشن بھی ملتوی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کیا یو ایس میں کوئی ایسی آواز نہیں ہے وہاں پہ وہاں تو بڑے بولنے والے لوگ ہیں میڈیا میں بھی سیاستدان بھی تو یہ لوگ اس طرح کوئی آپ ان کے پاس کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ لای عمل کے اس کو ہائلٹ کیا جائے سبھی دیکھیں جو دنیا میں سپر پاور کانفلٹ ہے نا سپر پاور کانفلٹ جس طرح امریکہ کا چائنہ کے ساتھ امریکہ کا رشیہ کے ساتھ آپ کو فیصلہ اپنے ملک کے لیے کرنا ہوتا ہے دیکھیں وہ تو دباؤ ڈالیں گے انہوں نے انڈیا پہ دباؤ ڈالا لیکن انڈیا یہی انڈیا ہے جس نے کہا ہم آپ کے قوارڈ کا بھی حصہ ہے لیکن ہم رشیہ سے اپنے تعلقات نہیں خلاف کریں گی ٹھیک ہے ابھی جو جی ٹوئنٹی ہوا ہے یہ انڈیا نے کہا کہ ہم اس جی ٹوئنٹی کے اندر رشیہ کو کچھ ہم نہیں کہنا چاہتے اور سارے جو نے اس کا احترام کرے اور وہ احترام کرتے دیکھیں آپ کے ملک کے لوگ جو اور کی جو قیادت ہے نا وہ پالیسی سیٹ کرتی ہے اگر آپ پہ دباؤ ڈالنے سے اگر آپ بیچ جاتے ہیں آپ گر جاتے ہیں اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں تو اگلا بندہ تو آپ کو کہہ گا تو میچے بیٹھو ہم کیوں کہ میں امریکہ کے اندر بیٹھ کے سارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو سٹیٹ دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں کانگریس کے لوگ ہیں سینٹ کے لوگ ہیں ادھر بائیڈن کے کیونکہ ہم یہاں ٹیکس دیتے ہیں ووڈ دیتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ آپ غلام نہیں ہیں بلکل لیکن ہمارے ملک کے اندر جو جو لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چھتر سال سے جس طرح نظام چلتا جا رہے ہیں اسی طرح چلتا جا رہے ہیں بلکل صحیح اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر آپ نے انڈیا کی بات کی تیس چالیس سال اگر دونوں کانٹریز کے کمپیریزن کریں تو وہ تیس چالیس سال میں آپ کو پتا ہے ورلڈ اکنومک پاور بنتے جا رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ حالت تو آپ کو پتا ہے کہ پتھر کے دور میں جا رہے ہیں واپس تو آپ کو لگتے ہیں اس صورتحال کے ذمہ دار یہ نواز شریف صاحب زرداری صاحب یہ لوگ ہیں یا ان جنرل مطلب ہماری پولیسی ہیں غلطی سبھی آپ یہ دیکھو کہ میں تو کیونکہ جنون کی وجہ سے مجھے انڈیا جانا بہت دفعہ میں گیا ہوں پورا انڈیا پھر کے آیا ہوں جب میں پہلی دفعہ گیا تھا میں نے اتنی غربت دیکھی میں نے کہا یا اللہ شکر ہے پاکستان میں ہم رہتے ہیں اتنی غربت انڈیا کے اندر دیکھی اچھا بنگلہ دیش میں جو ہوں بہت دفعہ گیا ہوں غربت دیکھی لیکن پچھلے تیس سال میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کی ایکنومی گروت بنگلہ دیش کی ایکنومی گروت اور افغانستان میں کہتا ہوں افغانستان جب بیس سال نیٹو بیٹھا رہا اوکیویک کر کے اس کی بھی ایکنومی بہتر ہو گیا ہمارے جو نقصان کر رہے ہیں جو قصور وار جو آپ کہنا میں جن کو کہہ رہا ہوں وہ ہیں جو سارا نظام کنٹرول کرتے ہیں جنہوں نے کسی دیکھیں پاکستان سن سنتالیس سے لے کے اب تک نہ سبھی تئیس وزیر آزم آئے تئیس ان میں سے ایک بھی جو ہے اپنی پوری ٹرم نہیں کمپلیٹ کر سکا کسی کو قتل کر دیا کسی پہ ڈسکولیفیکیشن کر دی کسی کو امواہ کر لیا کسی کو اٹک جیل میں بند کر دیا تو کون ہے یہ کون لوگ ہیں یہ کہ پاکستان کے خیر ہوا ہے مجھے بتائیں نا کہ ایک سیویلین جو پولیٹیشن ہے وزیر آزم پانچ سال نہیں اپنے گزار سکا تو کس طرح آپ کا ملک جو جمہوریت ہوتی ہے نا اس میں ہوتا ہے کہ پوری قوم کی لیڈرشپ جو فیصلہ ملک کا ہوتا ہے اور فری فیر الیکشنز ہم کیوں کہتے ہیں کل ہم نے یہ ادھر واشنٹن ڈی سی میں جو کہا اس لیے کہ جب عوام فیصلہ کرتی ہے چوبیس کروڑ عوام فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہمارے منتخب وزیر آزم ہے تو پھر آپ کی پولٹیکل استقام کے ساتھ ساتھ میشی استقام دی آتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خفیہ طریقے سے یوکرین کو ہم جو ہے وہ دے دیں گے امنیشن دے دیں گے ہمارا فائدہ ہو جائے گا باقی پاکستان جائے وہ رینگتا رہے گا تو پھر تیسری طرح چلے گا یہ نظام بلکل صحیح بات ہے اچھا اس میں ایک سلمان بھائی جو امپورٹنٹ بات ہے ابھی امریکن الیکشن آپ کو بتا ہے ابھی تو تھوڑا سپر ٹائم ہے لیکن چونکہ امریکن وہاں پہ پاکستانی جو ہے بڑے بزنسمن بھی ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں بہت بڑی کریم ہے پاکستان کی وہاں پہ بڑے سکسیسفل ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو پریشر ڈیویلپ کیا جا رہا ہے تو اس کا کوئی آپ کو ریسپانس آگے سے ملتا ہے کہ وہاں پہ آواز پہنچ رہی ہے سبھی میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں اسی ہفتے جب یہ انٹرسیپٹ کی کہانی یہ بریک ہوئی ہے ایک اور بہت بڑی خبر آئی ہے واشنٹن پوسٹ امریکہ کا جو اخبار ہے کہ پاکستان کے اندر جو امریکہ کا جو سفیر تھا ریچرڈ اولسن ٹھیک ہے ریچرڈ اولسن تین سال آجی وہ جو ہے اس کے پر فیصلہ آیا ہے اس کو تین سال کی پروبیشن دی گئی ہے اس کو کوئی لاکھ ڈالر کے قریب کا فائن کیا گیا ہے یہاں کے اس نے عدالت نے لیکن سننے والی بات کیا ہے کہ ریچرڈ اولسن کو پیسے کس نے کھلائے تھے وہ ایک پاکستانی امریکن بزنسمن تھا ٹھیک ہے وہ ساروں کو پیسے کھلا رہا تھا میں اس لئے آپ کو یہ کہنے کی کچھ کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کا نظام اگر ہم نے نہ بدلا پاکستانیوں نے نہ بدلا تو ادھر تو یہ ہے کہ ابھی ڈیموکرائٹس ٹھیک ہے آپ امریکہ کے لئے بکھتے جانا چاہتے ہو نا تو کوئی استقام کوئی امن کوئی انصاف روزی تعلیم پاکستان میں نہیں مجھے نظر آ رہی بلکل اچھا ریچرڈ آلسن کی اپنے بات کی اس کا بڑا شاندار کہہ رہی ہے 34 year service تو مجھے تو خطرہ ہے ڈانلڈ بلوم صاحب جو ہیں آپ کو پتہ یہ بھی بڑے پانچ ساتھ ممالک میں کام کر چکے ہیں جہاں جہاں گئے وہاں خانہ جنگی کرواتے رہے civil war ہوتی رہی لیبیا لے لیں اپٹیونس لے لیں ایجپ لے لیں غانستان میں بھی رہے شاید میڈل ایس میں بھی رہے تو ان کا بھی کیریئر خطرے میں کل کوئی پڑھ سکتا ہے کیونکہ امریکل لاؤس کے انڈر تو یہ بھی آئیں گے اوہ دیکھا ناجائز استعمال یا کوئی مالشاہ لے لیا کسی بزنسمنٹ سے سبھی آپ یہ دیکھو ابھی انڈیا کے اندر جی ٹوئنٹی ہوا ٹھیک ہے اس جی ٹوئنٹی میں میں نے تو انڈیا کا آرمی چیف کی شکلی نے دیکھی مجھے تو پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے ٹھیک ہے اچھا ادھر میں نے کسی امریکن سفیر کو نہیں ملتے دیکھا کہ وہ کانگریس سے بھی مل رہا ہے وہ انڈین پولیس سے بھی مل رہا ہے کہ وہ جا کے ہر بندہ ہر محکمہ جو انڈیا کا ہے وہ جا کے اس کے جائزہ لے رہا ہے جس طرح وائس روئے ہوتے تھے نا کہ جب بریڈش راج تھا تو وائس روئے کنٹرول کرتا تھا کہ سب کچھ تو ہمارے ملک میں تو یہ جو امریکہ کا سفیر ہے اور مطلب کہ جو فون آتا ہے لگتا ہے کہ سارے ادارے جو ہیں وہ بچھ جاتے ہیں سامنے گوڑے ٹیک دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں جب انڈیا نہیں کرتا جب بنگلہ دیش نہیں کرتا ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ایسٹس وہاں پہ ہیں ہماری بچے وہاں پہ ہیں سٹڈیز وہاں پہ ہیں پاپا جانز کے پیزیں ہیں ہمارے فرنچائزز ہیں تو ظاہر ہے وہ چائنا میں تو ہے نہیں دہت سارا کچھ جدھر ہے اس لیے اچھا سلمان بھائی ایک اور بڑی اہم چیز آپ نے لوگوں کو امید دلانے کے لیے بڑا کچھ لکھا بڑا آپ کے جو ترانے نغمے بڑے پاپولر ہوئے آج بھی ہمیں یاد ہے میرے ذہن میں بلکہ ابھی بھی ایک چال ہے تو آپ کا ابھی یہ جو لیٹس سیچویشن ہے یہ کہ ایسی سیچویشن ہے کہ لوگ آپ کو بتایا مایوسی کا شکار ہے نا امید ہو چکے ہیں نا امید تو نہیں میں کہوں گا بہت سارے لوگ ابھی لیکن وہ تھوڑے ڈپریشن میں جا چکے ہیں ایکانومی کی سیچویشن پھر خان صاحب کے اوپر پھر جو ڈر اور خوف کی ایک فستائیت کی ایک فضاء ہے تو آپ نے اس پہ کچھ کام کیا ہے کچھ ایسا کلام لکھا ہے کچھ لوگوں کو کوئی ایسا نیا نغمہ اترانا سبھی دیکھیں میرے پہ تو ایف آئی آر اور سیڈیشن اور ٹریزن کا ایس ایف آئی آر کاٹا ہوا ہے تو لیکن میں ان کو یہ یاد دلاتا ہوں جنہوں نے کاٹا ہے کہ ایک وکیل تھے جنہوں نے چالیس سال جد و جہد کی محمد علی جنہ نے قید عظم محمد علی جنہ نے ٹھیک ہے ان کی فلم جو ہے وہ پھر سے دیکھیں انہوں نے سب کچھ قربان کیا پاکستان کیلئے اور ان کے لئے یہ لکھا تھا کہ جنون سے اور عشق سے ملتی ہے ازادی قربانی کی باہوں میں ملتی ہے ازادی اس وقت پاکستان دیکھیں حقیقی ازادی چاہتا ہے جس کی میت دیکھی میرا دل ٹوٹ گیا بلکل اور میں نے دیکھا کہ اس نے پاکستان کے لئے یہ قربانی دی اس بچے نے اس کی قربانی ہمیں ضائع نہیں جانے دینے چاہیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے یہ وقت آ گیا ہے کہ سب پاکستانیوں کو نوجوان خواتین اگر آپ اس وقت نہیں کھڑے ہوں گے پاکستان کے لئے ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے بلکل بلکل پرامن اور جمہوری انداز میں اندل کو جیسے بہت ضروری اچھا خان صاحب کے ساتھ بڑا وقت گزر ہے آپ بڑے قریب سے جالتے ہیں یہ جو سیچویشن پر چل رہی ہے اس وقت آپ کے خیال میں وہ کیا سوچ رہے ہوں سبھی مجھے تو وہ دیکھیں پچھلے سترہ مینے میں ان کے ساتھ روز اٹھتا بیٹھتا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو کہ وہ قومیں جو بے حس ہو جائیں وہ قومیں جن کو غلامی کا احساس ہی نہ ہو اپنے تو وہ مٹ جاتی ہیں مر جاتی ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو جائے میری فکر نہ کریں پاکستان کی ازادی جو ہے نا اس کی اہمیت ہے اور جیل جانے سے پہلے انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ دیکھو ہر بندہ لیڈر ہے ہر بندہ اپنی آواز بلند کرے جو ان سے بھی فیلڈ ہے آپ میڈیا کے اندر ہیں آپ صحافت یا ٹیچر ہیں یا ہماری طرح جو اس فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ وقت وہ ہے کہ اس پر خاموش ہو گئے تو سمجھ لیں کہ مٹ گئے ختم ہو گئے بلکل تاریخ میں معاف نہیں کرے گی بلکل اچھا سلمان بھئی جو آپ کا انٹرنیشنل آئیکن ہے آپ دنیا بر میں گھومے پھرے ہیں ہر کلچر کو جانتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو پاکستان کی سیچویشن ہے اب اس کا کیا ہوگا مطبع آپ کے ذہن میں کیا کوئی ایسا آتا ہے کوئی خیال آتا ہے آپ صوفیزم بھی آپ جانتے ہیں بڑا کچھ کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں تاریخ اگر میں دیکھوں اور اگر آپ دیکھیں کہ فیرون جو تھا فیرون نے جس قسم کا جبر اور تشدد کیا ہوا تھا خوف زیادہ تھی لوگ ٹھیک ہے ایک موسی ایک حضرت موسی جو انہوں نے ازاد کیا پھر میں جس طرح آپ کو ابھی میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ امریکہ جس طرح اگر دنیا کے اندر کیوبا پہ ساؤتھ ایفریکہ پہ افغانستان پہ ایران پہ جبر کے ساتھ وہ کرنا چاہتا تھا اپنی طاقت کے نشے کے اندر وہ کابو کرنا چاہتا تھا غلام بنانا چاہتا تھا یہ چھوٹا سا جزیرہ کی ہوا نہیں انہیں دیا لوگ کھڑے رہے فیڈل کسٹرو کھڑا رہا اس کو کتنی دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی وہ کھڑا رہا اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا کھڑا رہا افغانستان میں جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ کھڑے رہے انہیں نیٹو کو نکلنا پڑا اور ایران میں جو شاہ افران کو مسلط کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی شکست ہوئی خمینی آگیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی سے کوئی کبھی نہیں ہے کھڑے ہو اس وقت مطلب سارا جو the bug stops at the nation جب تک قوم کھڑی نہیں ہوتی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بالکل آپ آواز نہیں بلند کریں گے تو ختم ہو گیا آپ آج ہمارے لیے بچہ جو ہے جس نے اپنی قربانی دی ہے پاکستان کے لیے اس کے لیے کھڑے ہو کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے نوجوان اور خواتین ہمارے مستقبل ہیں ملک کے بلکل صحیح بات ہے سلمان بھائی آپ نے بڑا اپنا قیمتی وقت دیا آپ مسروف آدمی ہیں اور I really appreciate کہ آپ نے اتنی اہم باتیں کی I hope کہ لوگوں کو سمجھ آئے گی یہ باتیں اور وہ اس پہ کچھ غور و فکر کریں گے کہ کھڑے ہونے کا وقت ہے بلکل بہت دوشہ بھی شکریہ سار شکریہ سار شکریہ سار